ایک مرتبہ گواہ سے شناکت نہ ہونے والے عبید کیٹو کو پولیس اور رینجرز نے سخت حفاظتی انتظامات میں صبح کے وقت ہی سٹی کورٹ پہنچا دیا ملزم کو جوڈیشنل مجسٹیٹ سینٹرل اسلم چانڈیوں کے روبرو پیش کر کے نو فرضی ملزموں کے درمیان میں کھڑا کیا گیا دو ہزار پانچ میں یوسف پلازہ تھانے کی حدود میں قتل ہونے والے اے ایس ای شہباز کے قتل کیس کے گواہ نے ملزم کو شناکت کرتے ہوئے کہا کہ وقوعہ کے وقت وہ فروٹ بیچ رہا تھا عدالت میں موجود ملزم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موٹسائکل پر آیا اور اس نے ایک پولیس افسر پر فائرنگ کر دی جس سے وہ جام بحق ہو گیا گواہ نے عبید کیٹو کو تین بار شناکت کیا اے ایس ای شہباز قتل کیس میں شناک پریڈ کے بعد عبید کیٹو کو جوڈیشل مجسٹریٹ سینٹرل اسکر علی کے روبرو پیش کیا گیا جہاں کانسٹیبل کامل مرتضہ کے قتل کیس کے گواہ نے ملزم کو شناکت کیا کامل مرتضہ کو دو ہزار میں ایف بی ایریا میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا دونوں مقدمات میں شناک پریڈ کے بعد پولیس اور رینجرز عبید کیٹو کو اپنے ساتھ لے گئی عبید کیٹو کے ہمراہ نائن زیرو سے گرفتار ہونے والے ایم کیم کے آمیر اور توتلا اور شکیل بنارسی کو انصداد دہشتگردی کوٹ نے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ملزم عبید کیٹو اور نائن زیرو سے گرفتار ہونے والے دیگر ملزموں کو نو اپریل کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا کیمرامین عمران خالد کے ساتھ لیاقت علی رانا دنیا نیوز کراچھی